جی اس پہ میں بھی سوچ کروں گا اگر کوئی پروبلم ہوا تا پھر میں اس پہ بات کروں گا ٹھیک ہے ایک سوال اور کر لیجی تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں جی جیسے مجھے صاحب اسلام کی جنلل رولنگ ہے نا کہ ایک انسان جب آخرت میں اسی وقت کمیاب ہوگا جب اس کا دین اسلام ہوگا لیکن اس میں کچھ ایکسپشن بھی آ جاتی جیسے جن کے پاس اسلام کی وہ نہیں پوچھنے تعلیمات ہو تو اللہ ان پر ان سے پکڑ نہیں کرے گا نا تو ابھی اس سے ملتا جلتا ہے میرا یہ سوال ہے نا کہ ابھی ایک انسان ہے نا وہ الہاد کو بھی سٹڈی کرتا ہے اسلام کو بھی کرتے ہیں اور دوسرے مذہب کو بھی کرتا ہے لیکن اس کی اکل اس کو اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ مثلاً الہاد صحیح ہے نا تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر اس کی پکڑ کریں گا لیکن مجھے لگتا ہے نہیں کرنی چاہے کیونکہ یہ جو اکل ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں دی ہے اب یہ جو میری اکل مجھے یہ کہتی کہ یہ والا مذہب صحیح ہے تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہ ہوا نا دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقل دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن اقل کا صحیح استعمال کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے مثلاً آپ ایک فوجی ہیں ملک کے پاکستان کی آرمی کے کہیں بھی کسی بھی ملک کے آرمی کے آپ فوجی ہیں آپ کو بندوق دے دی اور اس بندوق کا مقصد کیا ہے کہ آپ دشمن کو مائیں گے آپ نے اپنے کوئی پہ ہی گولیاں چلانی شروع کر دی آپ نے اپنے ہی گرانے شروع کر دی ہے تو کیا ہوگا کورٹ مارشل ہوگا نا فوری طور پر کہ بھئی بندوق اس لیے دی تھی کہ جب دشمن آئے گا تو اس کا حملہ روکنا ہے آپ نے اپنے ہی سیویلینز کو گرانا شروع کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا جرم ہوگا ایک فوجی کا اللہ تعالی نے عقل دی ہے یہ ایک ہتیار ہے ایک انسان کا اس عقل کے ذریعے ایک انسان ترقی کر سکتا ہے تو اس عقل کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے آپ غلط استعمال کرنے لگیں اس عقل کا مقصد یہ تھا کہ خدا کی اس دخلیق میں اس کی مخلوق میں غور کر کے ایک انسان دنیا کے اندر ترقی کرے آپ نے خدا کی مخلوق میں غور کر کے خالقی کا انکار کر دیا تو یہ تو اپنے ہی ہوا جیسے کہ فوجی اپنے ہی لوگ ماننے لگے اور اس ہتیار کا غلط استعمال کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی ایسے ہی ایک آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے عقل دیئے میں الہاد اور اسلام دونوں کا مطالعہ کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ الہاد میکس مور سنس ایتیزم میکس مور سنس تو اس نے اپنی عقل کا غلط استعمال کیا اور جب عقل کا غلط استعمال ہوگا تو اس پر سزا بھی ہوگی نہیں مفتی صاحب آپ فادسک اگر فاغیمنٹ آپ یہ اگری کر لینا کہ میری نیت بلکل صاف تھی میں سچائی تک پہننے چاہتا تھا لیکن عقل تھوڑی سی میری ناکس ہے میں تھوڑی نوک جوک ہو جاتی ہے تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہ ہوا نا ناکس عقل ہونا اور عقل کا غلط استعمال کرنا دونوں میں فرق ہے ناکس عقل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر تھوڑا سا جنون ہے پاگلپن ہے یعنی وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے تو اگر وہ سمجھ نہیں پاتا ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے یہ بالکل ایک الگ چیز ہے لیکن ایک آدمی کو عقل پوری دی گئی ہے البتہ وہ ایموشنل ہے یا جو بھی ریزن ہے اور اس کی وجہ سے وہ غلط ریزلٹ تک پہنچتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس ہتیار ہے اور آپ غلط جگہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو عقل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل میری پوری میں پاگل نہیں ہوں میں بہت سی چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہوں تو آپ اس کو بھی صحیح سمجھ سکتے ہیں اصل یہ ہے کہ آپ کو عقل استعمال کرنا صحیح کسے کہتے ہیں یہ آنا چاہیے مثلا بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ آپ مذہب کے تعلق سے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سائنس کے تعلق سے شک اور شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتا ہاں یہ نہیں ہوتے ہیں جبکہ آپ کو سائنس کے تعلق سے زیادہ شک میں مبتلا ہونا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں اور جھوٹ بھی بول سکتے ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں سارے کام کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ جھوٹ بول سکتے ہیں ان کے اپنے دنیا بھی مفادات ہو سکتے ہیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں لوگ مجھے میری سکریپ کو کاٹ کرنا چلا دیں کہ بھائی ہم تو سائنس کی خلاف ہے سائنس کی خلاف نہیں ہے ہم اس possibility کی بات کر رہے ہیں کہ سائنٹسٹ کا کہا ہوا پتھر کی لکی نہیں ہوتا وہ بدل بھی سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے سائنٹسٹ جھوٹ بھی بول سکتا ہے ہزار possibilities ہیں تو یہ ساری possibilities کے باوجود آپ سائنس پر تو ایمان لے آئے اور خدا کے اوپر ایمان نہیں ہے تو جہاں پر آپ کو شک کرنا چاہیے اور جہاں پر آپ کو skeptic ہونا چاہیے اس کو چھوڑ کر آپ خدا اور مذہب کے تعلق سے شک کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل تو پوری تھی لیکن عقل کا استعمال صحیح نہیں تھا اور پھر یہ سامنے سے آگر کوئی بندہ argument کرے کہ میں اسلام کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں یا دیگر مذہب پہ کر رہا ہوں انکلوڈنگ اسلام لیکن الہاد کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہو رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اکل کا اچھے انہوں نے کہا کہ اکل کا استعمال کر کے الہاد کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہو رہا ہوں تو یہ خود اکل کے خلاف ہے کیونکہ الہاد آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا خود بخود تھی کائنات خود بخود وجود میں آئی اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی کریٹر نے اس کو بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے وہ سائنٹیفک موڈل کے تحت بگ بینک کا ایک ویو ہے چیک ہے اب وہ کریکٹ ہنڈرٹ پرسنڈ یا نہیں ہے لیکن ایک کیاوس سے ایک ڈسپلین والی کائنات وجود میں آگئی this doesn't make any sense یعنی دھماکے سے چیزیں تباہ تو ہوتی ہیں لیکن ایک ڈسپلین کے ساتھ وجود میں نہیں آتی اب یہ نہیں کہہ سکتے فلا جگہ دھماکہ ہوا اور ایک بڑا زبرزر سا ریسٹورنٹ ترتیب کے اندر آ گیا وہاں پہ ویٹرز بھی ہوتے ہیں ویٹرز بھی ہوتی ہیں اور سارے کوپ وغیرہ شیف وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں کھانا بھی وہاں پہ بنتا ہے لوگ بھی آتے ہیں وزٹ بھی کرتے ہیں بڑا ہائی فائی وہ چلتا ہے اور بڑے ترتیب سے چلنا اور لاکھوں کروڑوں ساروں سے چلتا ہوا یہ بھی اور دوسری یہ کہ اس سے پہلے کہ دھماکہ ہوا ہی کیوں رائٹ چلتا دھماکہ ہو کے ریسٹورنٹ بھی بن گیا لیکن وہ دھماکہ کیوں ہوا اس کی وجہ بھی تو ضروری ہے نا جاننا ہم جی بھائی سمجھ میں آیا آپ کو یہ شکرہ مرتزا ٹھیک ہے اب آپ ٹھیک ہے چلے صحیح ہے اب آپ اس پر غور کریں جو بات ہم نے کہی ہے اس سٹریم کو اس کے حصے کو دوبارہ سنیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے چیگر